چہرے گل میں صدارتی الیکشن کی حل چل اپوزیشن کے دونوں صدارتی امیدوار لاہور میں سرکرم صدارتی الیکشن میں صرف ایک روز باقی سیاسی جوڑ توڑ اروج پر مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف سے اہم ملاقات پیپلز پارٹی کی ووٹ اکٹھے کرنے کی اپنی کوششیں ابھی تک اپوزیشن جماعتیں متحدہ امیدوار لانے میں ناکام صدارتی امیدوار پر نون لیگ اور حلیف جماعتیں ڈٹ گئیں شہباز شریف سے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کو کامیاب کرانے کا عزم پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ خاموش کر کے پی ٹی آئی کو فائدہ دیا دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے میری دست برداری کے لیے پی پی کو گیارہ جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہوگا مولانا فضل الرحمان بولے جس جماعت کی ہٹ لسٹ پر خود میں ہوں کسی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں اپوزیشن کا ایک ہی صدارتی امیدوار لانے کی جد و جہد جاری ہے مولانا فضل الرحمان کو کامیاب کرانے کی سر توڑ کوششیں کریں گے حمزہ شہباز اجلاس میں مولانا کی کامیابی کی دعا کی حلوہ بھی اکٹھے کھایا بوٹنگ میں پیپلز پارٹی نے پہلے حصہ نہ لیا اب اس کے لیے لمحہ فکریا ہے ہماری اپیل ہے کہ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دے مقواجہ سادھ رفیق پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان کی صدارتی دوڑ سے دست پرداری کی امید پی پی صدارتی امیدوار چوہدری اعتزاز احسن سب سے بہتر ہیں اگر مولانا مان جائیں تو اعتزاز صدر بن سکتے ہیں کمرزمان کائرہ بولے سیاست میں معافی نہیں ہوتی معافی کا سلسلہ چل نکلا تو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی سے معافی مانگنا پڑے گی اپوزیشن متحد نہیں مگر بعض ایشوز پر ایک پیج پر ہوتی ہے پریس کانفرنس سبائی وزیر عبداللیم خان کی پی ٹی آئی کے بلدیاتی عراقین سے ملاقات پنجاب کے فرسودہ بلدیاتی نظام کی جگہ بہترین سسٹم لائیں گے کسی رکنے اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز نہیں ملیں گے سب کو یکسا حقوق دیے جائیں گے عبداللیم خان کی گفتتو این ایک سو اکتس کا زمنی الیکشن ولید اقبال کی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم کہتے ہیں سخت مقابلہ ہوگا بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے وزیراعظم عمران خان کے ہر حکم کی تعمیل کی ہے اور آئندہ بھی کروں گا میں پارٹی کا ایک کارکون ہوں میں نے چاریس سار پارٹی کے خدمت کی ہے میرا یہ حق بھی بنتا ہے ایک آدمی اپنے علاقے سے الیکشن ہار جاتا ہے میرا خیال اس کو کوئی حق کا اصل نہیں ہے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ سے جا کے الیکشن لڑے این ایک سو چوبیس میں زمنی الیکشن نون لی کے سابق صدر حاجی حنیب بھی میدان میں آ گئے شاہد کا کان عباسی اور عابد شہر علی کے ناموں پر تحفظات کا اظہار پارٹی قیادت سے اندرون شہر سے تعلق رکھنے والے امیدوار کو ٹکٹ دینے کی اپیر ہر وزیر کو نوے روز میں اپنا کام مکمل کرنے کا کہا گیا ہے ہاں امید ہے آئندہ پندرہ روز تک انڈسٹری کی پالسی سامنے لائیں گے پنجاب میں سی پہ کے حوالے سے چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے ہم نے سرمایہ کاری کے لیے اعتماد کا محول فرام کرنا ہے سبائی وزیر سنت و تجارت میہ آسلم اقبال کا راجپوس ٹاؤن میں اشایہ کی تقریب سے کتاب مدامی باغ صدیقیہ خالونی میں شادی کی خوشیوں نے پڑوسی کے گھر صفے ماتم بچھا دیا شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ سے خاتون جاں بھاگ ہوائی گولی چھت پر کھڑی بائی سالہ ماریا کو لگی پولیس نے چار گھنٹے بعد ماریا کے لاش تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا سگیا پول میں پسند کی شادی پر لڑکی کے گھر والوں کی فائرنگ فائرنگ سے لڑکا جان بہاک لڑکی زخمی حالت میں میوہ اسپتال منتقل پولیس کے مطابق لڑکے کو نو لڑکی کو چار گولیاں لگیں لاش میوہ اسپتال منتقل ملزم فرار دوست نے پیسوں کے خاطر دوست کو قتل کر دیا کوٹ لکپت میں خالد نامی نوجوان کے غوا کا ڈراب سین دو روز بعد لاش برامد انتیس سالہ خالد کو اس کے دوست سمر خان نے قتل کیا پولیس ملزم نے احتراف جرب کر لیا ڈیفنس بی بلوگ سے موڈل گرل انم کی لاش ملنے کا معاملہ پوسٹ مارٹم مکمل جسم پر تشدد کے نشانات نہیں پولیس نے معاملہ مشکوک قرار دے دیا جسم کے نمونے فارنز اکلا بھجوا دیا گئے لواحکین نے پولیس کو قانونی کا روائی سے منع کر دیا تفاقیت کی انتہا ایک اور ننی جان درندگی کی بھیج چڑ گئی باندروڑ کے علاقے میں سات سالہ بچہ مبینہ زیادتی کے بعد قتل لواحکین کا بچے کلاش بابو سابو چوک میں رکھ کر شدید احتجاج پانچ گھنٹے بعد مظاہرین اور پولیس حکام کے درمیان مذاکرات کامیاب گرفتار ملزم کے خلاف میرٹ پر تفتیش کی یقین دہانی وزیراعلا پنجاب کا نوٹس سی سی پیو سے رپورٹ طلب کر لی متاثرہ خاندان کو مکمل انصاف فراہم کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب رائیونٹ کے علاقے میں ملزم ناصر کی آٹھ سالہ بچی سے مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش بچی کے شور مچانے پر محلے داروں نے ملزم کو گرفتار کروا دیا پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا مشن بیوٹیفل لاہور ہائی کورڈ کے حکم پر بلدیہ اعظمہ کا بڑا آپریشن ہال لوڈ سے بیس بڑے اور دس چھوٹے سائن بورڈز اتروا دیئے عدالت نے مال لوڈ اور ہال لوڈ سے ہورڈنگز اتارنے کا حکم دیا تھا کارپوریشن عملے کو دیو حیکل بورڈ اتارنے میں مشکلات کا سامنا کاجروں کی ملاک کو نقصان پہنچنے لگا پختون خاندان کے شناختی کارڈز نا بنانے کا معاملہ وزیراعظم کی ہدایت پر چیرمن نادرہ عثمان یوسف میمن کی متاثرین سے ملاقات مسائل سنے ہمیں دفاتر سے نکال دیا جاتا ہے سوتے لیمان جیسا سلوک ہوتا ہے پختونوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے چیرمن نادرہ کی مسائل جلد حل کرنے کی اقین دہانی افغان خاندانوں کے لیے خصوصی سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ چیرمن نادرہ کی آر ٹی ایس کریش ہونے کی تردید اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ سسٹم بنا دیا زمنی الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر سکیں گے اسمان یوسف کی پریس کانفرنس محکمہ ہیلتھ میں تبدیلی پنجاب بھر میں ہیلتھ کاؤنسل کا بجٹ باندھ ہزاروں ڈیلی ویجز ملازمین نوکریوں سے فارغ حکومت نے آئندہ کے لیے ڈیلی ویجز ملازمین کی بھرتی پر مکمل پابندی آیت کر دی پنجاب کے پاسماندہ انیس ازلا میں ہیلتھ انشورنس سکیم کے اجراع کی منظوری صوبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسم راشد کی سیرے صدارت محکمہ ہیلتھ کا اجلاس ہیلتھ انشورنس سکیم کے تحت کم آمدنی والے افراد کو مالیاتی تحفظ فرام کیا جائے گا صوبائی وزیر سہد لئیہ میں خسرے سے اموات کا نوٹیس رپورٹ طلب صوبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسم راشد کا لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کا اچانک دورہ ہسپتال کی گائنی ایمجنسی گائنی وارڈ اور زچہ بچہ کا بھی دورہ کیا مریضوں سے سہولیات بارے دریافت ہسپتال انتظامیہ کو سہولیات مزید بہتر بنانے کی حدایہ انتظامیہ کی ادم توجہی شادرہ میٹرو بسٹریشن کے برکی زینے تین ماہ سے خراب قواتین اور بزرگ مسافروں کو شدید مشکلات سیڑھیاں چڑھنے سے قاسر ناکس کلفیاں بنانے والوں کے خلاف فوڈ آثورٹی کی کاروائیاں تیز لہور ریجن میں ستاون پروڈکشن ہاؤزز کی چیکنگ دس سیل پندرہ کو جرمانے پچیس پروڈکشن یونٹ کو وارننگ نوٹسز جاری درخت لگاؤ ملک سہ سبز بناو پنجاب رینجرز کی جانب سے شچرکاری مہم ونگ کمانڈر کرنر رزوان امیر نے گوندی سیکٹر میں پودا لگایا چودہ ونگ البدر کی جانب سے پندرہ ہزار پودے لگائے گئے سبائی وزیر اپاشی سردار محسن لغاری نے گورنمنٹ انجنئرنگ اکیڈمی میں پودا لگایا سبائی وزیر جنگلات سبتین خان کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں شجرکاری مہم شریف جڑیا گھر میں جانوروں کی حلاقت کا معاملہ دو ماہ میں دو مادہ زرافے حلاق امباد کیسے ہوئیں انتظامیہ کے غفلت یا موت تب بھی تھی 22 جولائی کو مرنے والے زرافے کی پوشٹ مارٹم ریپورٹ تحال نہ آ سکی سابق آئی جی اسلام آباد آفتاب چیما کے دختر زارہ آفتاب کی نماز جنازہ ادا جنازے میں سیاسی سماجی صحافتی شخصیات سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی چیرمند دنیا میڈیا گروپ می آمیر محمود سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ ڈی آئی جی آئی ٹی زلفقار حمید جنازے میں شریک می آسلم اقبال سابق چیف جسٹس تصدق جلانی ایڈیشنل آئی جی فیصل شاہکار بھی موجود ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ فاروق مزر وزیر جنگلات سبتین خان آرپیو ساہیوال شارک کمال بھی شریک سابق وزیر دفاع احمد مختار چیف سیکرٹری اکبر درانی اور امجد ساکب کی بھی شرکت عالمی تبلیغی جماعت کے امیر ملانہ عبدالوحاب علیل ہو گئے ملانہ عبدالوحاب کو سانس اور سینے کی تکلیف ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا جنرل ہسپتال میں آرثوپیڈی کے ایڈوانس ٹراما مینجمنٹ کورس کی اختتامی تقریب شرکہ کو ٹرافک حدثات میں زخمیوں کے علاج مالجے کے طریقوں سے آگاہ کیا گیا پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالیج پروفیسر محمد طیب بولے حادثات میں بربت طیبیمداد سے زخمیوں کو معذوری سے بچایا جا سکتا ہے قومی ہوکی ٹیم ایزین گیمز میں شرکت کے بعد رات گئے لاہور ائرپورٹ پہنچی قومی ہوکی ٹیم نیجی ائرلائن کی پرواز کیو آر چھے دو سفر سے وطن واپس پہنچی اور ایکسپو سینٹر میں بین الاقوامی فوڈ ٹیکنالوجی نمائش کا دوسرا روز تین سو سے زائد ملکی اور غیر ملکی کاروباری اداروں کے سٹالز تاجر برادری کی دلچسپی